السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد محترم حضرات اسلام نے ایک مسلمان کو ہر خیر اور شر کی تعلیم دی ہے خیر اس لیے تاکہ اس پر عمل کرے اور شر اس لیے تاکہ وہ اس صفت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا مَا تَرَكْتُ بَعْدِ فِتْنَةً أَذَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِن النِّسَانِ صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دے فتنہ کوئی نہیں چھوڑا یہ حدیث رسول ہمیں بتاتی ہے کہ ایک عورت مرد کے لیے سب سے زیادہ نقصان دے فتنہ اور آزمائش ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا رَعَلْتُ مِن نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِن اِحْدَاكُن کہ میں نے تم جیسی دین اور عقل میں کمی والیاں نہیں دیکھی جو تم سے زیادہ ایک عقل مند انسان کے دماغ کو کھا جانے والی ہو یہ حدیث رسول بتاتی ہے کہ ایک عورت ایک عقل مند انسان کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے کافی ایسا انسان ایسا مرد جو عقل مند ہے سمجھتار ہے اس سمجھتار مرد کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے ایک عورت کافی حالانکہ اس عورت کا دین بھی کم ہے اس عورت کی عقل بھی کم ہے اگر اس کے سامنے کوئی کمزور مرد ہے تب تو وہ اسے پوری طرح سے برباد کرنے کی صلاحیت یہ ساری تنبیہات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دی ہیں تاکہ ایک مرد عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے اپنے آپ کو سبھال کر رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ سماج میں خیر اور بھلائی کے جو راستے ہیں اگر ان راستوں کو بہتی واضح انداز میں شریعت کی روشنی میں صاف سترا نہیں رکھا گیا تو یہ عورت پورے سماج کو برباد کرنے کے صلاحیت رکھتی بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ایک نہر ہو جو صاف اور شفاف چشمے پر صاف اور شفاف پانی پر بہ رہی ہو اگر اس کے بند مضبوط نہیں کیے گے تو وہ نہر جو نفع بخش ہے جس سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے جس سے کھیت سہراب کی جاتے ہیں جس سے پوری مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے اگر اس کا بند مضبوط نہ ہو تو وہ پورے گاؤں کو اور پوری کھیتیوں کو برباد کرنے کے صلاحیت رکھتی اسی طرح سے ایک عورت کے اندر بھی اگر بگار آ جائے فساد آ جائے تو پورے سماج کو برباد کرنے کے لئے کافی ہے اسی لئے شریعت اسلامیہ نے ایک عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے اسی لئے حکم دیا ہے کہ وہ جب بھی نکلے تب وہ پوری طرح سے حجاب میں ہو اسی لئے شریعت نے اسے حکم دیا ہے کہ آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ گھر میں رہ کر کے اپنے دین پر عمل کریں اور کما کر لانا اور گھر کو چلانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے اسی لئے شریعت اسلامیہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایک عورت کو ایسے تمام اختلاف کی جگہوں سے روک دیا جائے جہاں پر مرد اور عورت دونوں کے ایک ساتھ ملنے کا چانس ہو حتیٰ کہ اگر وہ مسجد میں بھی آئیں یا عیدگاہ میں بھی جائیں تب بھی ان کے لئے نماز پڑھنے کا ان کے نکلنے کا ان کے ناخل ہونے کا انتظام پوری طرح سے الگ کر دیا جائے اس لئے کیونکہ شریعت نے اس بات کی زمانت دی ہے کہ اگر آپ عورتوں کو اسلام کی تعلیم کی روشنی میں رکھیں گے تو یہ عورت اس دنیا کی سب سے بہترین مطا ہے سب سے بہترین مطا ہے لیکن اگر یہ عورت شریعت کے جو تعلیمات ہیں اسے نظر انداز کر دے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس فتنے سے ایک مرد اپنے دین ایمان اور اخلاق کسی کو بھی بچا نہیں سکتا لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے سماج میں موجود عورتوں کو اسلام کی تعلیم دیں انہیں اسلامی تعلیم کا پابند کریں اور انہیں وہ سارے حقوق دیں جو اسلام نے دیا ہے اور ان تمام چیزوں سے روکیں جسے شریعت نے منع کیا ہے تاکہ یہ عورتیں خیر و مطاع دنیا بن کر کے عورتوں کے اس فتنے سے اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو بچا سکیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی تعلیم دے کہ ہم اور آپ مل کر کے اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ سماج ہمارا خیر اور بھلائی کا سماج ہو اور ہر قسم کے فتنے سے ہم سب محفوظ رہ سکیں اللہ رب العالمین ہم سب اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم و حفظ اللہ و برکاتہ موسیقی